بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلو ہے اور جس کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹرکنومیٹری اب ہم یہاں اس لیکچر سے ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ٹری سٹارٹ کریں گے اس لیکچر سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں دسٹینسز، ہائٹس، اینگل آف ایلیویشن، اینگل آف دپریشن ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ہم اس سے پہلے لیکچر میں پڑ چکے ہیں تو اس لیکچر میں ہم اسی ٹاپکس ریلیٹیڈ یعنی کہ دسٹینسز اور ہائٹس اور اینگل آف ایلیویشن، اینگل آف دپریشن کی یوز کو دیکھیں گے اس سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز جو ہے وہ ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ٹری ہے تو اس میں کچھ questions میں start کرتا ہوں تو question 1 جو ہے وہ بالکل simple سا ہے وہ آپ خود سے try کر سکتے ہیں اگر وہ آپ سے solve نہیں ہوتا یہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت simple ہے تو ایسا ہے کہ میں question number 2 سے start کرتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا اسے lengthy آپ کہہ لیں یا پھر سمجھنے کے لیے وہ اچھا ہے تو question number 2 question number 2 کی statement ہے a man 18 decimeter tall سب سے پہلے ہمیں question کی statement کو سمجھنے that a man ایک آدمی ہے جو 18 decimeter tall ہے observes that کیا دیکھتا ہے observes that the angle of elevation اس میں angle of elevation آ رہا ہے ٹھیک ہے اس آدمی کا یعنی کہ وہ 18 decimeter tall جو ایک آدمی ہے وہ ایک observe کرتا ہے angle of elevation کو of the top top of a tree یعنی کہ وہ ایک درخت کے top پر دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں angle of elevation بن رہا ہے ٹھیک ہے top of tree top of tree at a distance یعنی کہ وہ درخت جو ہے وہ کس دسٹنس پہ distance of 12 میٹر اس آدمی سے 12 میٹر کی دسٹنس پہ وہ درخت ہے ٹھیک ہے tree ہے تو from the man آجھا کتنے 12 میٹر کا distance ہے 12 میٹر from the man اور اس کا جو ہے angle کیا بن رہا ہے is 32 degree ٹھیک ہے angle of elevation بھی بتا دیا کہ یہاں پر اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں پوچھا کے آگے اس question میں ہم نے find کیا کرنا ہے what is the height of the tree یعنی کہ ہمیں اس آدمی کی height بتا دی گئی ہے جو کہ میں تھوڑا different color لے لیتا ہوں تاکہ highlight کر دوں 18 decimeter آدمی کی height ہے ٹھیک ہے اور اس وہ ایک درخت کی top پر دیکھ رہا ہے تو angle of elevation کے بن رہا ہے 32 degree اور وہ درخت کتنا دور ہے کتنے distance پہ ہے اس آدمی سے 12 میٹر کے distance پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہمیں given ہیں تو میں اس کو graphically بھی draw کر لیتا ہوں اس کا figure draw کر لیتا ہوں تاکہ اس statement کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ 18 decimeter اس کی height ہے چلنے ٹھیک ہے یہاں پر میں آدمی بنا لیتا ہوں یہ vertical یہ ہوتا ہے نا تو 18 decimeter اس کی height ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 18 decimeter ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر کہیں ایک درخت ہے green color سے ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں بنا لیتے ہیں یہ ایک درخت ہے ٹھیک ہے tree ہے تو یہ آدمی اس tree کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس tree کو دیکھ رہا ہے تو اس کا میں پہلے اس کو آپس میں جان کر لوں اس طرح سے کہہ لیں یہاں تھوڑا سا میں straight کر لیتا ہوں اس کو چلیں یہیں پر ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 18 decimeter یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک 18 decimeter ہے یہ height اوپر والا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ آدمی جو ہے بلکہ میں اس کو صحیح کر رہی دوں تاکہ کوئی confusion نہ رہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے 18 decimeter height ہے آدمی کی اور یہ tree ہے ٹھیک ہے tree یہاں پر ہے تو اس tree کا distance اس آدمی سے کتنا ہے وہ ہم mention کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ بتایا گیا ہے وہ distance ہے 12 meter ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں کا distance کتنا ہے یہ 12 meter ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس tree کو angle of elevation بن رہا ہے یعنی کہ horizontal line سے بنتے ہیں تو پہلے horizontal line بنا لیتے ہیں یہ horizontal line ہوگی ٹھیک ہے تو horizontal line سے جو اس کا angle of elevation ہے یہ بنتا ہے وہ ہمیں given ہے 32 degree 32 degree اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں تو یہ بالکل equal ہیں distances ٹھیک ہے یہاں سے آدمی سے آپ distance لے لیں tree تک تو وہ بھی 12 meter ہے یہاں سے لے لیں تو یہ بھی 12 meter ہے تو یہاں پہ میں 12 meter یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اچھا unit اٹھا دیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جی کہ height تو ہوگی آدمی کی یہ 18 ٹھیک ہے اس کے علاوہ distance ہم نے mention کر دیا 12 اس کے علاوہ angle of elevation بھی ہم نے mention کر دیا 32 degree اچھا اگر یہ height جو ہے یہ tree کی height اگر میں لیتا ہوں کہ یہ h ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری پورے tree کی height جو ہے وہ h ہے تو یہ کتنی بنے گی یہاں سے لے کر یہاں تک کتنی height بنے گی یہ height بنے گی h minus 18 کیونکہ یہ 18 ہے تو یہ بھی 18 ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ equal ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہاں سے h height میں سے 18 minus کر دیں تو ہمارے پاس یہ distance بنتا ہے باقی کے tree یعنی کہ آدمی سے اوپر جو tree کی height بنتی ہے وہ h minus 18 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن گی ہے right triangle بن گی ہے ٹھیک ہے یہ 90 degree کا angle ہے اور یہ 32 degree کا angle ہے یہ 12 ہے distance اور یہ h minus 18 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle آ چکی ہے اب ہم نے find کیا کرنی ہے height find کرنی ہے height of tree find کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے find کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ find کر لیں گے distance ٹھیک ہے اسے ہم 18 add کر دیں گے تو ہمارے پاس height of tree آ جائے گا اچھا تو ہم یہ کس طرح سے find کریں گے یہ ہم اس طرح سے find کر سکتے ہیں اگر tangent اس angle کے مطابق ہم tangent apply کریں tangent of 32 degree تو پھر ہمارے پاس آسانی سے یہ آ جاتا ہے tangent of 32 degree is equal to perpendicular over کیا ہوتا ہے base ہوتا ہے perpendicular over base اور اس میں perpendicular کیا چیز ہے perpendicular آپ دیکھیں h minus 18 ہے h minus 18 اس کی value میں boot کر رہا ہوں اور base کی value ہے 12 تو ہمارے پاس tangent of 32 degree is equal to h minus 18 divided by 12 آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کو solve کر لیتے ان کی values find کر لیتے tangent of 32 degree equal ہوتا ہے 0.624 کے جا پھر اگر complete میں لکھنا ہے 0.628 4 248 آپ کلکولیٹر سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو 248 is equal to h minus 18 h کی value تو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے اس لئے ہم اس کو h minus 18 رہنے دیتے ہیں اور divided by 12 ہے ٹھیک ہے اور مزید اس کو simplify کرتے ہیں cross multiplication آپ کہہ لیں 12 into 0.624 8 is equal to h minus 18 اور ہمارے پاس یہ result جو ہے تقریبا بن جائے گا 7.9 498 7.498 plus اب یہاں پہ h minus 18 ہے تو 18 وہاں جا کے add ہو جائے گی یعنی کہ ہم اس طرح کر لیتے h is equal to 7.498 plus 18 یا 18 plus کر لیں آپ ٹھیک تو ہمارے پاس ایک اور چیز ہم نے مائن میں رکھ نہیں ہے یہ decimeter میں اور یہ میٹر میں ہے اس decimeter کو بھی ہم میٹر میں convert کر لیتے ہیں یہ decimeter میں ہے تو اس کو میٹر میں کر لیتے تو یہ بنجھے گا 7.498 یہ تو پہلے سے میٹر میں پلس 18 کو ہم اگر decimeter میں convert کریں گے یعنی 18 decimeter کو میٹر میں convert کریں گے تو یہ بنجھے گا 1.8 میٹر 10 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمارے پاس یہ 1.8 میٹر بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہائٹ آف ٹری ہائٹ آف ٹری جو ہم نے find کرنا تھا ٹھیک ہے اس question میں جو find کرنے کے لئے کہا گیا تھا وہ ہم find کر چکے ہیں جو کہ equal آئی ہے 9.3 میٹر کے مطلب کہ یہ height ہم نے find کرنی تھی یہ 9.3 میٹر کے equal آ چکی ہے تو یہ question پہلے ہم نے اس کی statement سمجھی اس کو graphic دیکھا figure اس کی بنا کے دیکھیں کہ اس کی figure سے ہم نے سمجھا اس کے بعد ہم نے اس کو application اس کو کہہ لیں ہم نے trigonometry کو use کیا اور ہم نے اس کو solve کر لیا اس طرح سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ trigonometry بہت useful ہے ان چیزوں کے لئے heights distances جو پیچھے یعنی لیکچر میں ہم نے topic discuss کیے تھے تو topics ہم cover کر رہے ہیں اس exercise میں heights find کرنا distances find کرنا اگر اس میں distance ہمیں نہ دیا ہوتا height دی ہوتی تب بھی distance find کر سکتے تھے تو اس طرح سے different scenarios اس questions میں آگے تو ہم ان کو solve کرتے ہیں question number جو ہے یہ تھا two اب question number three پر آتے question number three بھی تھوڑا سا different ہے تو ہم اس کو solve کرتے پہلے تو میں اس کی statement لکھوں گا question number three کی statement ہے at the top of cliff یعنی کہ cliff ہے اس کی top پر اگر ہے موجود تو cliff کی height بھی ساتھ میں دی ہوئی ہے 80 meter high 80 meter high ٹھیک ہے اس کے علاوہ the angle of depression the angle of depression اس میں angle of depression آگیا بچھلی question angle of elevation تھا angle of depression of a boat of a boat is 12 degree ٹھیک ہے angle of depression ہمیں کی given 12 degree اور ہمیں اس question میں پوچھا کیا گیا یعنی find کیا کرنے کو کہا گیا تو ہمیں کہا ہے how far is the boat from the cliff ٹھیک ہے تو یہ question ہے ہمارا تو ہمیں جو یعنی کہ information given ہے ایک تو cliff کی بتائی ہے کہ cliff 80 meter high ہے اس کی height دی ہوئی ہے اس کے علاوہ angle of depression ہمیں دیا ہوا ہے 12 degree ٹھیک ہے اور ہمیں کہا ہوا ہے کہ ایک boat ہے اس سے کچھ فاصلے پہ تو اس کا ہم distance find کرنا تو یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اس کو اس کی figure بنا لیتے ہیں تا کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور پھر اس کے solution کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک cliff اس طرح سے یہ height ہوگی ٹھیک ہے اس کی height میں given ہے 80 میٹر تو یہ 80 میٹر ہوگی اس کے علاوہ ایک boat ہے ایک boat ہم بنا لیتے ہیں یہاں پر میں اس طرح سے ایک boat بنا لیتا ہوں یہ یہ ایک boat ہے اس cliff سے دیکھا جائے اس کی height سے top سے دیکھا جائے تو angle of depression بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے تو اب اس کا angle of depression جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے horizontal line کے ساتھ ٹھیک تو horizontal line بھی ساتھ میں بنا لیتے تو یہ پنگی horizontal line تو یہ angle ہمیں angle of depression دیا ہے 12 degree تو یہ میں 12 degree لکھتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو triangle آپ بنانا چاہیں تو triangle کس طرح سے بنائیں گے اس کو جائن کر دیں ان کو آپس میں جائن کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن جاتی ہے اب دیکھیں یہ angle تو ہمیں یہ دیا کے اندر کوئی angle تا کہ ہم ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تین elements ہوں یعنی کہ دو elements تو چلے ہیں ایک height دی ہوئی ہے اور ایک angle دیا 90 degree کا یہ تو بات ہے کیونکہ right angle ہے اس وقت سے ہمیں کہ 90 degree angle ہے ایک angle اور height length ہمیں دی ہوئی اس distance کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ x distance ہے ٹھیک ہے یہاں سے x distance ہے یہ لیکن ہمیں کوئی angle یا distance اور given ہونے چاہیے تاکہ ہم x کو find کر سکیں تو آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ angle اور یہ angle آپس میں equal ہوں گے ٹھیک ہے یہ angle اور یہ angle آپس میں equal ہوں گے 12 degree یہ آپ theorem میں پڑ چکے ہیں 9 10 کے theorem میں پڑ چکے ہیں اگر آپ کو confusion ہے تو یہ میں آپ کو prove بھی کر دیتا ہوں اگر میں اس کو complete کروں تو یہ 90 degree بنتا ہے تو 90 degree میں 12 degree اگر minus کرو 90 degree میں 12 degree minus کر دیں تو باقی کتنے degrees بچ چاہتے ہیں 88 degrees ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اگر 88 degree ہے تو آپ آپ کے پاس یہ angle آ چکے اب بھی آپ کے پاس یہ angle نہیں ہے ٹھیک ہے یہ angle نہیں ہے تو ہم نے کیا کہ اس کو complete کیا کیونکہ یہ horizontal ہے اور vertical line ہے یہ angle ہمیں given تھا 12 degree یہ بنتا ہے 90 degrees تو 90 degrees میں کو میں complete کیا 12 degree plus 88 degree ہوتا ہے وہ 90 degree بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ obvious سی بات ہے یعنی کہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے اب آپ دیکھیں آگے آپ اس angle 12 degree کو بھول جائیں یہ triangle میں آجائیں یہ آپ کے پاس یہ triangle بن ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے angles کا sum equal to 180 ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی چیک کر سکتے 90 plus 88 degree plus اب کیا angle ہوگا یہ یہ angle ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں theta is equal to 180 degree تو یہاں سے ہم theta find کر لیتے theta is equal to 180 degree minus 90 degree minus 88 degree تو یہاں سے بھی آپ کے پاس کیا آئے گا 12 degree اگر آپ اس کو solve کر لیتے 180 میں سے minus 90 تو 90 آتا 90 میں 88 minus کر تو 12 degrees ہی آپ کے پاس آتے ہیں یعنی theta is equal to 12 degree ٹھیک ہے اگر آپ کو اس سے بھی سمجھ نہیں آتی تو یہ میں آپ کو proof کر دیا آپ اس سے کہہ سکتے کہ میں آپ کو proof کر دیا کہ یہ angle 12 degree کے equal ہوگا چلیں اب آپ کے پاس 12 degree angle آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ angle ہے 90 degree یہ side given ہے اس کے علاوہ آپ یہ angle بھی آپ کے پاس آ چکا ہے degrees اب یہ distance find کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا آپ کوئی technometric function apply use کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا اس کی value آ جائے x ہم ایسا کرتے ہیں tangent کا formula apply کرتے tangent of 12 degree is equal to اس angle کے رہی سے دیکھیں tangent of 12 degree is equal to perpendicular 80 divided by base base یہاں پر x ہے ٹھیک ہے تو یہ آ چکا ہے tangent of 12 degree is equal to 80 over x اب یہاں سے ہم نے x کی value فائنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ calculate کریں tangent of 12 degree جو کہ equal ہوتا ہے 0.21255 کے is equal to 80 over x ٹھیک ہے تو x یہاں سے آپ cross multiplication اگر کرتے تو 80 divided by 0.21255 اور یہاں x کی value جو ہے وہ آپ کی پاس آج ہے کہ 377 meter یعنی کہ 377 meter یہ آپ کو distance آج چکا ہے اس boat کا اس cliff سے ٹھیک ہے تو جو ہمیں information given تھی اس کی مدد سے ہم نے ایک diagram بنائی اور اس diagram کو ہم نے اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ ایک sketch سا بن گیا ہم کس طرح سے اس کو find out کر سکتے کون سا ہم نے trigonometric ratio apply کرنی ہے کون سا use کرنی ہے تو ہم نے use کی اور distance find کر لیا اس cliff سے اس boat کا distance جو کیا ہے 377 meter ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو questions یہاں پر solve کی ہیں دو different scenarios تھے ایک angle of elevation تھا ایک angle of depression تھا ٹھیک ہے تو ایک distance ہم نے find کرنا تھا اس میں اور پچھلے question میں hide find کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ دو different scenarios ہم solve کی ہیں تو باقی کچھ questions آپ solve کریں جو میں نے یہاں پر تک چھوڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہم next lecture سے ہم باقی کو اسے زاغ لے start کریں گے